بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیم محافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا حتا تس کے نہو و رزا کا توان و تومت اہو فیہا طویلا الہی پر آشوب دورج مومنین دی محافظت فرماؤں ہے آمین جو مومنین و مومنات بیمار ہیں میرے ذمہ دعاوں والائین مالکنون مکمل صحت اتا فرماؤں ہے آمین جو مکروزن قرض ادا فرماؤں ہے آمین حاضرین مجلس دے وانی مجلس دے شامعین مجلس دے شرعی حاجات پورے فرماؤں آمین الہی کائنات دے یوسف حجت القائم دے ظہور تاجیل فرماؤں آمین ساری اکھانو امام زمانہ دی زیارت دے قامل پڑاؤں آمین بانی مجلس دے مرہومین مرہومین ملت شہداء ملت تمام جڑے جہان فانی تمومین چلے گئے اُنہ دے درجات بلند فرماؤں یا رب محمد و آل محمد معجل فرج آل محمد سلوات تھوڑا بریق کر کے تھوڑا بریق کر دیں بھاری نہ اجازت ہے نا ذکر پاک شروع کریے کوشش کرو ایک خندہ پہشانین آل سلوات اللہ آوز باللہ اے من الشیطان الرجیم بسم اللہ اے رحمان الرحیم اللہ اللہ دون اللہ 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 لئے قلوبنا ببلا یاد آہو لے محمد صلوحا اللہ اللہ محمد صلوحا صلاة والسلام على اجراف الامعاء والمرسلین صلوات وَلَا نَطُلَى لَا عَدَائِهِمْ عَجْمَهِينَ مَلَونِينُ بِشْمَارِ اَمَّا مَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِسُمْ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الصلاةُ مِرَا عُجُرْمُ مِنْ سَلْوَانِ صلاة والسلام على اجراف الامعاء والمرسلین صلوات یہ تدائے مجلس ہے میرے بعد میرے تو بہتر سونا پڑھنوالے چوزی سے موجود ہیں اجازت ہے نا اس دیس ازیمان میں چند گزارشات والے والے کریں اچھا جڑے کمر آگئے ہو میں تھوڑی پڑھنا ہوں ہاں یہ نہیں جو میں فضائل شروع کر لیتا ہے میں محول کو مد نظر رکھ دے ہوئے چونکہ سارے اصول دین پنج ہیں تے فروع دین ہیں جڑے چک ہو گئے ہیں انہیں بندہ تو زب زب دہ شکار ہو گئے ہیں ہاں گزارش بے کرنا فروع دین چو اجڑے ہیں ڈا شاکھ ہیں نا انہیں چو پہلا رکھا نماز ہے اچھا بندے گول پو سنتائی نماز واجے بے اچھا جڑے بندہ نہیں پڑھ سکتا تھے اللہ کو توفیق نہیں لیتی مالک توفیق دے ہوئے چونکہ اللہ نماز اچھی راز رکھا ہے اللہ انسان و حلاقت اچھ نہیں پاؤنا چاہتا ہے اللہ کہہ نماز پڑھ نماز دینی فریض ہے نماز مومن دین میراج ہے جڑے چپ تھی گئے ہیں نماز دین دا ستونے اچھا نا بارہ مندے بولیں تے باقی نہ واں واہ ہوئی ہے تے نہ کئی آئندات بھائی بندے خاموشن بابا جی نماز دین دا ستون ہے دین دار بندے سنوامن ہے تو پھر ستون دین دی چھت اچھتے نا ہے تو ستون ہے تو ہے نا اگر نوہ من ستون آبے شاہ جی پھر چھتا قائم رائے نہیں سکتی فرمائے بندے دین دار سنوامن ہے تو پھر نماز ضروری ہے میں مات پہ آتا رسول بولو سارے ہائے دری ہائے دری ہائے دری بسم اللہ نماز ضروری ہے نماز اچھی راہ ضروری ہے اچھے بندے بھج دیں جاید پانچ منٹ اللہ کو ڈیمان ڈالنا اوے مر گئے چاہتا نہیں مر گئے پریشانی ہو گئی نے پڑھ دے ترائے گھنٹے بندہ گپنچ بیٹھا گاوے تو کوئی حرج نہیں نماز مصیبتا نماز اچھی اللہ صحت در راز رکھ ایک راز تو ارے حوالے کر کے شاید کسے دلچ میری باہت اتر بنے میں چھو لو مولوی دی گل نہ کر دا میں ایک ڈاکٹر دے حوالے نہ گل پہ کر دا میں ایک زیر مچنا اس روزے دی فضیلت غیر مسلم پہ لکھ دا ہے تے نماز کیوں اللہ رکھی توجہ اس کے بندہ سار نہیں کھڑا رہے نا سہیں بندہ زمینہ نو لیزر پھر رہنے تاکہ پانی ہار گوٹھے ٹھکھے رہنے تاکہ پانی نہ بنیے فسل چاہ گے نہ دے دانہ ہار گئے فسل ہوئی نہیں تو دماغ بندہ ہار لے جو کھڑا ہے نا تے جھکیا نہیں دیل تو ہے تلے دماغیں اٹھے تے اللہ کھڑ چوی گھنٹے خوشکی نہ رہے چانہ جو دماغ دے ہر حصہ خون پہنچ بنیے تو پھر اللہ کھڑ پانچ مرتبہ میں کو جھک ایک تا زمانہ تیلو انسان سے ایسی میں رحمان ہی راضی تھی ملکے ملکے حیدری یا اور پھر بندہ دماغ اچھی بدہ رہے تے اللہ ہی راضی تھی بنیے بس بات ختم فرمائے چانہیں جو رب میرے نال بولے بات عارفان رب میرے نال بولے تے میں اللہ نال بولا فرمائے چانہیں جو اللہ میرے نال بولے تو پھر قرآن مجید پڑھا تے فرمائے بلکل چانچ خادم سینہ اور چوہدری عطا حسین صاحب دے درمیان میں حائل پر اور انہوں دے درمیان نہیں ہوں بلکل ایک آخری سطح اللہ نال میں بولا مشمالہ کبھا تو پھر نماز پڑھا بند جتہ کھاڑ کے کہا سبحان ربی العلا و بحمدہی سر سیدے رکھے ملیکت فخر مباہت کر کے دے تو سان دے نہیں کمار دے تیری زمین تے بے نماز بے پھر دے آؤ آج ستارے نہیں پہ چمک دے وہ بندہ چمک رہے ہیں اللہ دے اسے نسزا دے موجود ہے چھوک کے پہ آدھا ہے تو آل رہی ہیں تو عزیر ہیں اللہ حضر رہی ہیں جی آئے وہ نماز نال کا مولوی تیسان نہیں اپنی سیعترہ اے رمضان پہ آدھا ہے چند دن بعد اوکھا مہینہ اس اوکھے مہینہ کئی بندے پریشان ہوئے ہیں بندے نال جانوار سے آنے بولو اے جتنے بندے بیٹھے میں داوے نال کھڑا نا تکریباً تُسا نیڈانوے چھو سو پرسنٹ میدے دروریز ہو اچھا لیڈے اے این جو گئے اور تیتھائی جھوٹے پہ گھندے ہو میں ہی نو گھنٹ جے پڑھ سا کھڑا میں ہی نو گھنٹ میں ہی نو گھنٹ میں ہی نو گھنٹ میں ہی نو شاید میں شاید میں شاہر چکریں تو داری تو ہمنا چاہید ہے چلے لنپا نتیو تو سجل اتنا بڑے سونا میں جلدی نتیجے تک پہنچن لگا بندینالو جانور اسی آنے پورا سال نہیں چھے سات مہینے جانور کھان دیں کچھ ایسے اسراد دولار زندگے زہر زمین چلے میں اتحرام کر دیں جتنے مزر غزامہ والے اسرادوں دیں مہینہ دو اچھ ختم کر کے پھر ترو تازہ بہران اللہ انسان دی صحت روزہ رکھے دھیر کھاسے گلسے مرسے اگر لنپی عمر گزارنا چاہنا ہے تو ایک ارسہ میدے کو رسلے تک یارہ مہینے اپنی مرزی نال کھا دائی بارہ مہینے میری مرزی نال چکھا صحت جانے گناہ ہی نہ ہوں سنسیت روزہ بھی نماز بھی فروہ دین ضروری ہے اسور دین پنجن فروہ دین بات ختم ہو گئی جہاں دی نماز قبول ہوں دے سارے اعمال قبول تے نمازی اسے دی قبول ہوں سی جہنے جو بلائے امیر المومنین علی ابن نبی بات ختم ہو گئی میں شرد دین فاظر شخصیت موجوداً ہائی سے پوچھ لوائے کتھائیں کتھائیں تائید کراماتے ہیں انہوں مہینگی پائے گاں دی میں ہوتا ہے ایک مجلس پڑھی ہے یہ گزارے ضروری سمجھنا آبے شاہدی تو سہی ہائے آہ میں ہوتا ہے مجلس پڑھی نا یہ ضروری ہے پہگام وہ آج کل زاکرینو کنجر سرین دے تے پتہ ہی میں تخندہ پہشان ولایت پچھو ساکھو کنجر سادک کنجر نو بے کنجر لگ دے آہ پہ پسا رو سرین دے آہ ساکھ کنجر نو بے آہ کنجر لگ دے الحمدللہ اسا جو گھنوئے نے توارے کول گھنوئے نے اسے مار دے ہتھو نائے گھن دے آہ 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 جیسے تھی جبان ہو دے وہ اس لئے نہیں دے کیا بات چوہرے زیادریاں کہ جیسے تھی جبان ہو دی سنجھے لکھنے نہ اچھا وہ میں گل کی تھی نہ بھئی ایک بندے میں کڑی و دام نہ پائی مذہین بھئی کڑی بابا جی تیو بندہ میرو کول آگے ایلم دی کزم ہے چنگا پلے سیرتے امام اسا کہ یہ تا حرام ہے میں آکھے چلو یہ حرام ہے تا قبلہ بندہ مربع زمین تا قبضہ کرونے ہو حلال ہے سنی وے چلو میرے بزرگان آکھے نے ایک مندے کڑی نال نماز کڑی نال نماز نہیں تھی گھڑی نال ہی نہیں تھی وہ مہنگل کی تھی اللہ میں اسے اردنی کڑے پوامن سونے دے وہ جمعے دے خطبے دے دوران مولوی نبھان لگ گئی راز اندر ہو رہی جو نکاح پڑھائی کھڑا سی ازادی دے غیر نال میں آکھے سی ازادی ایک دن دیئے تو ماں آئے ڈا سال ہن دیئے تائم آئے میں کہ ماں نال لکا کل بھی حرام آئی ماں نال لکا آج بھی حرام آئے اور دوسرا میں گل کی تھی ماتم دی بولو جو لباس سیرت رکھ کے تے آنکھے حسین کو خون نہ دے بولو وہ دے علم تے لانت نہیں میرے تو ساں بیٹھے ہو میری یہ تے گل میں پہ کر رہا کون خیر ہے بولو ایک حرامی نے میں وہ کوئی سیدی نہ سمجھیں دا جیڑا آل کو بھوکے تھے اپنے اباو عیداد کو بھوکے ہو سیدے چھپ ہو گئے ہو ہوں حرامی آکھے بلڈ کیمپ کیم کی تشبہ با جی خون اُسائن کو نہ دے می وہ کو آکھنا بندے در پتربان اُسائن کو خون بندرہ سو روپے دی اُسائن بادشاہ کو ضرورت ہے اور کوئی قربان نہیں پیان دی یا ڈازل ہاتھ جالے دی لکھا جانوار دو جیبانہ کرے میں تیری شیئے تو بیکھا پکیڑے پانی ہیں بولو میں مجھ تہیدہ دی کال منہ یہ دو ٹکے دے بے غیرہ دی منہ میں اُن دی منہ جائیں دے پیو آکھے جو امام اُسائن دے آخری سجدہ مشکوک ہے نندرہ آگئی بے میں اُن دی منہ جائیں دے آکھے بھئی امام اُسائن علیہ السلام دے آخری سجدہ مشکوک ہے تیری سار زمین دے بندےہ کھائی امام اُسائن دے نعوذ بِاللہ اور آج بھی کتاب موجود ہے کیبلا موجودن بات ختم ہو گئی سادات و مومنی آقاِ وحید خورسانی میرا سلام ہے اُس مردِ کلندر نو اور آفز بشیر اُسائن نجفی مردِ کلندر کو سلام ہے جنہ آکھے اُسائن دے مذہب اُسائن دے غم میں چھوری جائے زے تلوار دا ماتمی جائے زے سینہ زنی بھی جائے زے پتہ نے تو کیڑے باغ دی مولی ہے چلو بے اے دی نائم وندہ حضرتِ خمینی رامت اللہ لے دی منوان اور ساکھے یہ ہر ماتم کے لئے اُٹھنے والا ہاتھ یہ یزیدیت کے محبت مات چاہے کہ جو ماتم تنہ تکلیف ہے تکلیف یزید میں ہوئی چاہیے یہ تیرا کوئی یزیدیت نہ بسٹا تو نہیں ملکے ملکے اُچھا اُچھا حیدری ازاداری دے دشمن کل بھی لانتی ازاداری دے دشمن آج بھی لانتی چاہے ہو پڑن والے ہیں چوہے تھے چاہے ہو سونا نا یا لکھانا بسم اللہ گزارش بھی کردہ محسر دنی پل سرات میکائل کو حکموں سے کتاب دنائے وے الکترہ سید احمد مستمبت حوالے بہار الانوار تو گدہ فرمائے محسر دنی میکائل سترہ ہزار فرسخ طلانی آخری بات پل سرات تعمیر بابا جی کردہ صحیح چپے چپے تھے ملائک کھڑے ہو سر چپے چپے تھے دنیا دارہ انتے میں گالی نہیں کردہ نتیجہ ہے نتیجہ دنیا دارہ انتے میں گالی نہیں پہ کردہ اے اللہ میں جو میں پڑے تو ارے والے پہ کردہ انہاں کے چپے چپے تھے ملائک کھڑے ہو سر توجہ میری گزارشتے بندہ ستر ہزار صدیقہ دے عمل بڑے ہو صدیق نا قرآن پہ آدھا ابراہیم صدیق نبی ہے ستر ہزار صدیقہ دے عمل کھینکے ہی ستر تجڑہ نہ بولیا نا آگا صاحب آدھے ہیں انہاں بھئی زندگی درازہ ہونے میں سمجھے سا ہوں وہاں بھی ہے آیتے میں پرے گھن رہے ہیں بھئی جرہ سیم کیسے چھ انہاں فرمائے ستر ہزار صدیقہ دے عمل کھینکے بندہ پول سی رات تو گزر سی چپے چپے تے ملائک کھڑے ہو سن اعمال نامے چیک کرے سن اگر عملہ چلی دی ولا ہوئی تو جنت ونجھنڈے سن ورنہ جہنمے چھ موہنے بھار ساتھ کیا سن بغزی علی نال وننہی حسنہین دی جاگی جندہ سلامت رہا سلام بولا پندرہ منٹ میں کتھی گئے ڈاہ منٹ باقی میں پڑھا موہنے بھار سلامت رہا اچھا موہنے بھار سلامت رہا موہنے بھار سلامت رہا موہنے بھار سلامت ناکتر پندرہ منٹ میں پڑھ جکے ڈاہ منٹ میں باقی پڑھ زندگی حسنہ نماز نہ چھوڑیں ازاداری مظلوم کربلا نہ چھوڑیں اور قدائیں بھول کے جناب امیر علیہ السلام دی ولایت من فی گفت بھولا کرے بولو اولاد کو ولایت درس دے میرے سامنے شیعان علی موجود ازادار موجود بڑا خرچوے ولایت پیچھے ہوتر کٹھے دھیاں رولیاں اگر زمانہ غدیر خونتے علی بادشاہ نبیلوں مانویں دا مسلمان نبید جنازہ نہ چھوڑیں دے سیدہ کو لوگ نم رہن دے ایک کربلا کوئی ایک دفعہ نہیں بنی جناب امیر علیہ السلام دے پتر حسین بات سادہ خطب ہے اور اس سترہ تواری موجود گئے تھے اور ہائی صاحب کی بلہ دی موجود گئے پڑھنے لگا سرکار فرمائے نے ٹبہ کربلا تھا فرمائے میں آج کربلا بندی نہیں بیٹھی فرمائے میں شروع توں ایک کربلا بندی رہی ہے فرمائے میں نام دی گوت تو مان دی آغوشت تو فرمائے میں بامے دے پہیو تو حسن دی ہمراییچ میں کربلا بندی دی دہا رہی ہے اور سرکار فرمایا میرے اباؤں اجدانت اسنو ٹلین دے رہے جر جرنیٹ رہتے چلا رہی ہے کیا مسئلہ ہے بس بنا کر آج دے دین وستے ٹلین دے رہے سرکار فرمائے کربلا کیوں ٹلین دے رہے سرکار فرمائے تو آج دے دل نے اسلام نو سچے دل نال تسلیم ہی نائی کی اور سرکار فرمائے تُسا میرے قتل دے انتظار کیا میں لاشا چاچا تھک پیا دیال میری گورنال میں مولا دے خط بچو ایک سطر پر کیا میں لاشا چاچا تھک پیا ہے میں کوئی تنہا سمجھ کے توجہ میرے الے پاس ہے کیا میں کوئی تنہا سمجھ کے کیا تُسا سمجھے ایسا زخمیت ندحال کر چھوڑے ایسا زخمیت ندحال کر چھوڑے فرمائے لاشا چامنہ دے باوجود بھی سہیں کنٹرول کرو محول تے ایسا بجلی بہن دی پہنے کنٹرول کرو یا جنرلیٹر تے چھلا دیو توجہ میرے الے پاس تھی حسین بادشاہ پہ فرمائے لیکن سمجھو یاد رکھو میں اجھے ہی اپنے نظری ہے اپنے مشہ نے چھوڑے ہی تازہ داما ہاں جی میں میرا نانا زولہ شیرہ دے مقام تے تازہ تھا جی میں میرا بابا خندق دے میران تازہ داما سرکار فرمائے تُسا میرے قتل دے انتظار چھو قتل کرنا چاہے انام دے لالہ چچ یہ ستر تھے پتہ نہیں کتنے مومن ہیں ہائے نکل ہو کتنے سوچے ہیں فرمائے میں کئی لاکھ بنا مزید بھائی فرمائے میں انام تو امیر تجھے یادہ نہیں سکتا سرکار فرمائے لیکن تُسا نسلا بکھاری فرمائے تریوی سالہ نبوت دا اثر نال آپ نے آپ کو انسان نہیں بڑا سگے انہم حسین بے خطبات تو اثر کیا لے بولو بڑا خرچہ بلایت پچھے دا محرم دنیئے موت بازار گرم کی تا ہے آج تک زمانہ دو شہید ایسے نہیں جنہاں دی شہادت دا اندازہ زمانہ نہیں لاسگے کہیں دی تکلیف زیادہ تھا یہ سا جنہاں باس مولا رتھرنا میری سیند سارے وال شیام جنہاں مالا جنہاں میری سیند سارے وال شیام اور دو جا سہید جناب ایل اکبر ابتدائے مجلس ہے نا ابتدائے مجلس یا حسین بادشاہ دے سونے پتر دیئے سترہ تمہیں شروع کردو یا بی بی دے خالی و لنکنے چونکہ ترائے جماعت یہ سانی دے حوالے نال تو ساں دھیر میری سترہ تھا سونی ہیں ہی وجہ تو ایک ستر بعد شہادے سونے پتر دی گھاٹ پڑی کرو علی اکبر دی شہادت ممکن ہے کوئی نہ رووے تا یقینا ناندی علی اکبر دی ماہ پر دیچ بے کے حدیت ہے نٹھا جو نائی علی اکبر آئی کے رہا سونہ شاہ اللہ توارے جوانہ دیئے زندگی ہیں درازوں میں ماہ حسین دی تو کوئی اس در رکھے دا محرم دیرات کائی بی بی ستی نہیں جتنا معنی کی تاہم ہر بی بی یا بی بیاں قرآن پڑھ دی رہی ہیں کئی بی بیاں قرآن تو پہلے قیام ہے کئی رکوع ہے کئی سجد ہے کئی تشہد ہے جنہ حسین باد شہادے پتر دی آزان دا وقت ہے نا تساری ہیں بی بیاں غیرت منو اکٹھیاں ہو کے میری سینڈ کو لوائیاں بی بی سینڈ فرمائے ہو کم کرو بی بیاں آکھو آج کربلا دے شہراج آزانو نیوے جنیے شکلا نبی والی کیا بات ہے بسم اللہ قرآن کوشش کرائے ایک قطعو آبنجے جیڑا دربار امام حسین ہے چاہ گے آئے ہوں رومانے ابتدائے شام تک سونے پرسے ہوں میں مٹی ہیں تے بہے کہ رومان والے مومنوں ایک کبر اس پتہ لگنے رومان دے کیمت نے جیڑا پرسی لگسی ایام آسو تنہی جی آنسو انتلے رومانے سیدہ آوے نصیبوں والے لوگ نزت وال لوگ نڑے حسین بادشاہ دے غم میں چنونن علی اکبر بادشاہ آزان دے وے ساریاں بی بیاں سینڈ کو آکھے ہیں سینڈ ویر کو لوں آئی بیر امام فرمائے نے رات دھمنڈے آزان سنے نا بچڑے دا ہوں جمعہ نے اور میرے نانے دیئے سکنا لازان دے پیودے قدمتے اکلا کیا دے بابا لفظ کئے اور دے لے جے تو آدے بابا حکم کئے اور دے آدے تو ساپے ہو بابا قائدہ وقمیں فرمائے نے اکبر مریم بھیڑا سننیاں اکبر مریم بھیڑا چنننے چاہتی ہیں جو آدی اللہ میری سینہ دیئے مریم بھیڑا بھیڑا سننے چاہتی ہیں قدمتے ادلا کیا دے بابا بھیڑا ہی نے پیاریوں دیئے تو آکھوں پیاری ہیں آؤ میرے سونا مطلع دے بابا تو دے نال بھیڑے مریم بھیڑ مدینے لے گئی بابا تو آرین کھو آزان سننا مریم بھیڑ مدینے سوے فرمان اکبر آگلی دے درمیان نیک بھیڑ زوزیہ او ملتان علیہ خیرت مندوں کیڑی سطرے جڑی میں آج پھڑنی ہے نہ کوئی نہیں کربلہ آئے نہ کوئی نہیں بازار نہ کوئی نہیں دربار نوسائے بازار سونے بتڑے جہ دے ڈانی دے حق میرد کائنات پھانی آئے تیمم کر کے گول دستہ یا لانتے آئے دے اس آئے اندے بتڑے کبلہ دروک کر کے اکھا ہے اللہ اکبر اندے پیڑا گئے میں سنیئے اندے پیڑے میں سنیئے اندے پیڑے میں جیڑی مٹی دے ستی پی آئی اکبر دی آواز بھی راچ کونی ہے آواز آن دے کلمات میری سائن دے کلہ تک پہنچائے بی بی تڑے کے اسائن دے پھڑی تھی تڑے پیاں دیئے نانی دے اکبر روندان کھڑے میں سنیئے آزان ختم ہوئی میری یہ سترہ نہیں میرے بزرگن یہ سترہ درجات بلندوں نے آخری وین اوپر میں نے یہ ہے بچڑے دا ہاتھنا پیو چیزیں جاہتے گھمنا ہے جماعت بعد میری امام نماز بعد بچڑے کو اکھا اکبر میں مرے بچڑے کو اکھا اکبر میں دے کھڑے کو اکھا اکبر میں دے Geneva اور eruڑے کو اکھا 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 – آہااں موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم